سعودی وفت یہاں پر موجود ہے سرمایہ کاری بہت سے شعبوں میں کی جاری ہے نچکاری کے طور پر کی جاری ہے پی آئیے کے ساتھ ہوتیلز بننے جاری ہے اسلامباد میں ائرپورٹس پر بڑی گوڈ نیوز ہے ہر طرف پاکستان نے سعودی عرب میں سعودی عرب کو پی آئیے اور ائرپورٹس کی نچکاری میں جوائنٹ وینچرز کی پیشکش کر دی ہے سعودی عرب کے جو فورن مینسٹر ہیں وہ ایک بڑا ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن لے کے پاکستان آئے اور اس ڈیلیگیشن کے اندر دارد صاحب بڑی سنیک کے کمپریہنسیو ایکنومک پارٹنرشپ کی باتیں ہوئی ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ پچاس بلین ڈالر کی جو ہے انویسٹمنٹ پیکج کی بات چلی تھی پھر وہ پچیس پہ رہ گئی پھر ابھی وہ پانچ پہ ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں پانچ ابھی ہے پچیس بات میں آئے گی کچھ ایسا کی باتیں چل رہے ہیں آج کے اس وزٹ میں کشمیر کی بات پاکستان نے نہیں کی سو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سمجھ گیا ہے کہ کاروبار کی بات کریں عرب ورڈ کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ یہ کشمیر اور باقی چیزوں سے باہر نکل رہے ہیں ماضی کی جو انویسٹمنٹ تھی اس میں کہا جاتا تھا کہ کم از کم ایک جو آئل ریفائنری ہے گوادر میں وہ لگائی جائے گی اور اس میں بیس بلین ڈالر تک کی انویسٹمنٹ کی بات کی گئی اب آپ یہ ذرا یاد رکھئے کہ سعودی عرب انڈیا میں ایک سو بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور وہ ساری بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہے آئل میں ہے اور دوسری چیزوں میں ہے اچھا اب یہاں پر ایک تو بیس بلین سے فگر پانچ پہ آ گیا نمازکار بھارتی باول میں آپ کا سوگت ہے دوستو آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ سیلیبیٹ کر رہی ہے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ سیلیبیٹ کر رہی ہے سعودی عرب کے پانچ جو بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ ہے اس کو لے کے لیکن سچائی کچھ اور ہے جو سعودی عرب کا ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر آیا ہوگا ہے وہ کوئی اگریمنٹ سائن نہیں کرے گا وہ بس پاکستان آیا ہے بات کرنے کے لئے لیکن سچائی یہ ہے کہ جو ڈیلیگیشن ہے ان کے ساتھ بزنسمن تو ہیں لیکن جو فائنس منشٹر ہے پاکستان کا وہی گایاب ہے سین سے مطلب کہ کوئی ڈیلیگیشن آیا ہے کسی کنٹری سے انویسٹمنٹ کے لئے اور اس کنٹری کا جو جس کنٹری میں انویسٹمنٹ کے لئے لوگ آیا ہیں اس کنٹری کا جو فائنس منشٹر ہے وہی گایاب ہے تو آپ سوچیں کہ یہ ایک ہس طریقے کا انویسٹمنٹ ڈیلیگیشن اور جو بات چیت ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہوگی ہے تو یہ ان کی کنڈیشن ہے آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ کتنی بار آئی ایم اپ سے لون لے چکا ہے کتنی بار وہ ابھی جو فائنس منشٹر ہے پاکستان کا آئی ایم اپ سے لون کے چکر میں ان سے بات کرنے گیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں دوستو آپ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈائک اور سبسکراب ضرور کریے گا دہنے بات وہی پی آئی ہے جس نے کبھی مارٹا کی ائرلائن بنائی دی آج ہم ان عرب ممالک کو اپنی واپس کرنے لگے پسند نہیں کرنا ہم نے ائرپورٹس بھی ان کو آفر لگا دی آپ کہیں سے پوزیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں اس چیز میں اور کتنے اور ادھارے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مزید پیش کرے گا سعودی عرب کے سامنے اور کہے گا یہ بھی جوائنٹ وینچرز کیلئے آپ کے سامنے دیکھیں میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب پاکستان میں سعودی عرب کا ہوتل ہوگا اور ہم وہاں جا کے سعودی ڈیشیز کھائیں گے اب یہ الیدہ بات ہے کہ وہ ہمیں بھوسنے دیتے ہیں یا نہیں کیونکہ ان کی ہوتل ملکیت ہوں گی اسی طرح جو ائرپورٹس ہیں جب ان کی ملکیت ہوں گی تو میں جا کے یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ میں پاکستانی اور یہ میرے ملک میں میرا ائرپورٹ ہے تو میں اندر جا سکتا ہوں اور یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم انہیں سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مادنیات ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا وہ مکینیزم نہیں بنا سکے جس میں ہم اپنی مادنیات خود نکال سکتے ہم کبھی امریکہ کو کہتے ہیں کبھی ترکی کے کسی کو کہتے ہیں کبھی سعودی عرب کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ماں پر کیا کیا آؤ نکال لو اور وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے پچاس فیصد لوگوں نے زندگی اوار میں ایک دفعہ ساپ پانی نہیں پیا پاکستان کے دس لاکھ سے زیادہ بچے اس لیے مار جاتے ہیں کہ ان کی ماں کو یہ ایڈوکیشن نہیں ہے کہ اس کو ڈائریہ ہوا ہے تو میں ایک گلاس میں نمک اور چینی پلا کے اس کو پلا دو اور پروٹینز نہیں انڈے نہیں کھا پاتے یہ تو کل بات ہے اور آپ جس تیزی سے پاکستان گروت بڑھا رہے ہیں تو یہ رویہ پھوکے ہیں ننگے ہیں جو بھی ہے یہ دھرتی میری دھرتی ہے اس کو میرے باپ نے وہاں سے حجرت کرتے ہوئے قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا لیکن ہم بھارت سے جب مقابلے کی سوچتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ہم کمپیریزن کرتے کہ وہ ترقی کہاں کریں اور ہم ترقی کہاں کریں کیوں نہیں ہم دیکھتے کہ انہوں نے تعلیم میں کتنا بڑا انقلاب دیکھے آئے کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ انہوں نے ایسی پالیسیز بنائی کہ لوگ غربت سے نکل کے امیر ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم غریب سے غریب کرتے جا رہے ہیں اور دعوے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو قوم کا دھمدردی کوئی نہیں ہے دعوے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم سے بڑا خادمی آلہ کوئی نہیں ہے اور اندھیہ اتنے بہرے گونگے ہیں ہم لوگ جو حقیقت ہے وہ عوام سے پھر چپائی جا رہے ہیں تو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے ایران ڈپلومیسی کر رہا ہے ریجن میں اسرائیل کے ساتھ جو ان کا معاملہ چل رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آیا ہے اور پاکستان کو جو رول آور ڈپوزٹ اور جو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک جو بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایران کے ساتھ جو ڈپلومیسی ہے ایسی ڈپلومیسی میں شرکت نہیں کرنی جو وہ اسرائیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کرے گا جو وہ امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کرے گا اس خطے میں ایران کو آئیسولیٹ کرنا ہے اگرچہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہت اچھے ہیں پہلے کی نسبت بہت تو نہیں لیکن پہلے کی نسبت اچھے ہیں لیکن یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس میں یو اے ای نے اور سعودیہ نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے اور بہت سارے جو ڈرونز ہیں جو جا رہے تھے یا جو ہائسرائل کی طرف اس کو بہت سارے ممالک نے اپنی سپیس میں ان کو گرایا بھی ہے تو بنیادی جو بڑا مقصد ہے یہ آپ یاد رکھئے یہ ایرانین انفلوینس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے پاکستان میں جو ایران کے صدر ہیں ان کا دورہ جو ہے وہ اپنے سکیجول پر ہے اگلے چار پانچ دنوں میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ جو سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اب خبریں لیک ہوئی ہیں انویسٹمنٹ کی میں آپ کو بتا دوں اسلامباد میں ایک ہوتل بنایا جائے گا اب یہ سعودیہ کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں جس سے پاکستان کی ایکانومی کو بڑا بوسٹ ملے گا وہ ہنستے ہوئے وزیر خارجہ کی تصویریں اور یہ یعنی اگر سرمایہ کاری کے لیے ایک ٹیم آئی ہے تو پاکستان کا فنینس منسٹر اس میں موجود ہی نہیں ہے اتنا امپورٹنٹ یہ اگر سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر یہ ڈیلیگیشن تھا تو جو وزیر خزانہ ہیں وہ ادھر آئی ایم ایف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہاں پر جا کے وہ جو چند ٹکوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں دے دیں تو یہ ادھر جو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں وہ کیوں نہیں آئے اور پھر جو خبر لیگ ہوئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی سی ڈی اے جگہ دے گی سعودیہ جو ہے وہ یہاں پہ ہوتل بنائے گا یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی سعودیہ کی مرضی وہ اس ہوتل کو خود چلائے یا تھرڈ پارٹی چلائے تو یہ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے دوستو آسا کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگ کیونکہ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ پاکستانی ہے وہ کچھ پاکستانی جو سیلیبیٹ کریں اور کچھ پاکستانی ہیں وہ بہت dissatisfied ہے اپنے گورنمنٹ سے اور جو ریال پاور ہے ان سے آپ جانتے ہیں ریال پاور کا مطلب کیا ہے آرمی دیکھیں پاکستان جو ہے جب سے بنا ہوگا ہے تب سے چوبیس بار جو ہے وہ آئی ایم ایپ سے لون لے چکا ہے کوئی بھی کنٹی جو ہے وہ اتنی بار آئی ایم ایپ کے پاس نہیں گئی ہے جتنے بار پاکستان گیا ہوگا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ maximum time جو آئی ایم ایپ سے ماتا ہے تو اسی روپے جو ہے وہ انٹریسٹ پیمنٹ میں جاتا ہے اور جو بیس روپے ہے جو لوگ ان کے آگ کام کرتے ہیں سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کو بیتن دینے میں جاتا ہے کئی بار ایسا ہی سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوگا سہباز شریف سے کہ ہم لوگ لون لے کے بیتن دے رہے ہیں اپنے جو کرمچاری ہیں ان کو یہ کنٹیشن ہے پاکستان کی اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو انڈرفیرنس ہے بھارت کے جو الیکشن ہو گیا یا بھارت کے اندر جو تیریسٹ ایکٹیویٹی ہے ان کو بڑھانے میں تو وہ کم نہیں ہونے والا یہ ایک اپنا ازنڈا ہمیشہ چلاتے رہیں گے بھارت کے اگر اب آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر کہ وہ بات کر رہا تھا کہ آپ کمپیر کرتے ہیں بھارت سے تو ایجوکیشن کو ایجوکیشن جو بھارت میں اسے کمپیر کریں تیکنالوجی اور دیلوپمنٹ سدھرتی نہیں ہے یہ ایک سپیشل کیس ہے پاکستان کیونکہ وہاں کی جو پولیٹیسین ہیں جو آرمی جنرلز ہیں جتنے بھی وہ مہا کرپٹ ہیں دوستو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ جلو پتائیے گا اور اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھ لگے تو پھر لائے کا سبسکرائب ضرور کریں دھنیا